باہر کتنا بھی بڑا پہاڑ کیوں نہ ٹوٹ رہا ہو انسان کو اندر سے مضبوط ہونا چاہیے بولنا تو دور کی بات ہے جھوٹ کسی بھی رشتے کا انت کرنے میں سب سے اہم بھومی کا نبھاتا ہے کیونکہ سچ آج نہیں تو کل سامنے آ ہی جاتا ہے زندگی جینے کے لیے ملی تھی اور لوگ اسے سوچنے میں ہی گزار دیتے ہیں کچھ مضبوط رشتے بڑی خاموشی سے بکھر جاتے ہیں اس انسان کو کبھی بھی مد بھولنا جب ہر کوئی بہانے بنا رہا تھا اور وہ آپ کے ساتھ کھڑا رہا زندگی میں کبھی کبھی بہت کچھ ایک ساتھ بکھر جاتا ہے رشتے بھی سپنے بھی اور کچھ اپنے بھی تمہیں کھونے کا ڈر مجھے ہر لمحہ رہتا تھا میرا شکریہ تم جاتے ہوئے اس ڈر کو بھی ساتھ لے گئے جو لوگ اپنی سوچ کو نینترت نہیں رکھ پاتے ایک دن ان کی سوچ انہیں کی ہی دشمن بن جاتی ہے بات اسی سے کرو جو تم سے بات کرنا چاہے یوں کسی کے پیچھے پڑھ کر خود کو زلیل کروانا اچھی بات نہیں ہے انسان کو کبھی اپنے وقت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے یہ زندگی ہے صاحب چھوڑ کر چلی جائے گی میز پر تصویر ہوگی اور کرسی کھالی رہ جائے گی ڈھونڈ ہو تو سکون خود میں ہی ملے گا دوسروں میں تو بس علجنے ہی ملتی ہے تلوار کے زخم پھر بھی مٹ جاتے ہیں لیکن باتوں کے زخم ہمیشہ یاد رہتے ہیں جو لوگ سب کا ساتھ دیتے ہیں وہ اکثر اکیلے رہ جاتے ہیں بہت کچھ ہے کہنے کو پر نہ جانے کیوں اب کچھ نہ کہنا ہی اچھا لگتا ہے آج کل دل اداس ہے مگر میں ہر کسی سے ہنس کر ملتا ہوں سب نے ساتھ وہیں تک نبھایا جہاں تک ان کا مطلب تھا مجھے بس اتنا بتا دو کیا چاہتے ہو سچ میں محبت ہے یا وقت بتانا چاہتے ہو درد کسے کہتے ہیں یہ ان سے پوچھو جو کسی کی خوشی کے لئے اس سے دور ہوا ہو جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو باہر سے چھپ رہنا شروع کر دیتا ہے سکون اس دنیا کی سب سے مہنگی چیز ہے اس لئے سستے لوگوں کے پیچھے اسے کبھی برباد مت کرنا سچے ہوتے ہیں وہ لوگ جو وقت آنے پر آپ کو اپنا وقت دیتے ہیں جو ظہر ہو جائے وہ درد کیسا اور جو خاموشی نہ سمجھ پائے وہ ہم درد کیسا اداس دلوں کو درد ملتے ہیں ہم سفر نہیں یہ جو میرے حالات ہیں یہ ایک دن سدھر جائیں گے لیکن تب تک کئی لوگ میری نظروں سے اتر جائیں گے اس دنیا میں کوئی بھی اپنا نہیں ہے یہ اتنا بڑا سچ ہے اس سے لڑنا مت اسے سویکار کر لینا بس یہی سوچ کر زیادہ شکواہ نہیں کیا میں نے ہر کوئی اپنی جگہ صحیح ہوتا ہے کھوئی ہوئی چیز کو یاد مت کر مت کرو اگنور کرنے میں اور بی ایس آئی رہنے میں بہت فرق ہوتا ہے جب تک اپنوں سے ٹھوکر نہ ملے انسان کو ہوش ہی نہیں آتا ہمیں بری طرح سے آزمایا گیا ہے اب ہم کسی کو بھی دوسرا موقع نہیں دیں گے اب میں نے کہنا ہی چھوڑ دیا کہ تم مجھ سے بات کرو جب میرے رونے سے تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تو میرے ہونے یا نہ ہونے سے تمہیں کیا فرق پڑے گا زہر بھی دینے لائق نہیں تھے کچھ لوگ اور ہم زندگی بھر انہیں اپنے راج بتاتے رہے دوستو زہر کا بھی اپنا حساب ہوتا ہے مرنے کے لیے تھوڑا سا اور جینے کے لیے بہت سارا پینہ پڑتا ہے کبھی ہارنے کا ارادہ ہو تو ان لوگوں کو یاد کر لینا جنہوں نے کہا تھا کہ تم سے کچھ نہیں ہوگا کبھی کبھی غلطی سامنے والے کی نہیں ہوتی بس ہم ہی ضرورت سے زیادہ امید لگا لیتے ہیں ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے ہی دکھ ملے حد سے زیادہ اچھے ہونے کی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے ہم خود سے گرے تھے خود سے ہی اٹھیں گے اب نہ کسی کا ہاتھ چاہیے اور نہ کسی کا ساتھ چاہیے کسی کو آسانی سے مت مل جانا کیونکہ لوگ آپ کو سستا سمجھنے لگیں گے دینے والے کی حیثیت ہے صاحب کوئی پیار دیتا ہے تو کوئی دھوکھا دیتا ہے پہلی بار ہم پیار کرتے ہیں اور دوسری بار ہم پیار کو ڈھونٹتے ہیں دکھی وقتی کو صلاح کی نہیں ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن لوگ صلاح دے دے کر اسے اور دکھی کر دیتے ہیں جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تب لوگ ہمیں اگنور کرتے ہیں جب ہم ایک اچھے مقام پر پہنچ جاتے ہیں تب یہی لوگ ہم سے بات کرنا اور رشتے بنانا چاہتے ہیں تعریف کر کے کسی بھی آدمی سے کوئی بھی بے وکوفی کرائی جا سکتی ہے اکڑ اور ابھیمان ایک مانسک بیماری ہے جس کا علاج قدرت اور سمیز ضرور کرتا ہے عمر بھر بھٹکنا ہی بہتر ہے کسی غلط جگہ بند جانے سے دنیا سے دو قدم پیچھے ہی سہی لیکن آپ اپنے دم پر چلنا دنیا میں بہتر ہے جب تک کم ہے تب تک آپ کا نام ہے ورنہ دور سے ہی سلام ہے آپ جتنا زیادہ سچ کے قریب جاؤگے آپ کی زندگی میں دوست اتنے کم ہوتے جائیں گے جب رشتہ پرانا ہو جاتا ہے تو قدر ختم ہو جاتی ہے آج کے دور کا بڑا عجیب سلسلہ ہے لوگ گہروں کو رجا رہے ہیں اور اپنوں کو رولا رہے ہیں کچھ رشتے دار وپکش کے نیتا جیسے ہوتے ہیں آپ چاہے ان کے لیے کتنا بھی اچھا کر لیں لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ آپ کی برائی کریں گے تعریف کیے بینا کوئی انسان خوش نہیں ہوتا اور جھوٹ بولے بینا کسی کی تعریف ہی نہیں ہوتی ہے نا گھمنڈ میں رہو نا گرور میں رہو بس جن سے آپ کے وچار نہیں ملتے ان سے تھوڑا دور رہو کبھی کبھی ہم وہ بھی کھو دیتے ہیں جسے ہم بڑے حق سے کہتے ہیں کہ یہ صرف میرا ہے تکلیف زیادہ تب ہوتی ہے جب ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہم جس کے لیے مر رہے تھے وہ صرف ہمارا استعمال کر رہا تھا زیادہ وشواس آپ کو دھوکھا دے گا اور زیادہ پریم آپ کو کشت دے گا اور زیادہ ایمانداری آپ کو دنیا کی نفرت دے گا منشعہ کا اہمکار اور موہ ہی اسے برباد کر دیتا ہے اسے کسی اور شطروں کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کی ویلیو اس دنیا میں لوگوں کو صرف تب تک ہے جب تک ان کو آپ کی ضرورت ہے ہماری سب سے بڑی غلط فہمی یہی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے یہاں سب اپنے ہیں کسی کے اکیلے پن کا کبھی مزاک مت بناو آپ کے پاس جو بھیڑ کھڑی ہے یاد رکھنا وہ ضرور کسی نہ کسی مطلب سے آپ کے ساتھ ہیں